کلام اللہ سے ثابت ہے رفعات صحابہ کی حدیثوں نے سکھائی شان امیر باویہ کے تعلق سے حجم شریف کے کچھ خادی مجرات کے جو بیانات آ رہے ہیں میں ابھی تک اس بارے میں کچھ بولا نہیں ہوں میری عادت ہے آپ سے اختلاف پہ میں بولتا نہیں ہوں من لیکن یہ پچھلی بار بھی سوال آیا تھا اس بار بھی آیا اور بار بار تقاضی ہو رہے ہیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ہم اپنے اہل سنت و جماعت کا موقف بتا دیں گے سیدھا سیدھا ہمارے اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو کچھ ہوا حق علی کے ساتھ ہے امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہے لیکن امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور صحابی کا مقام و درجہ اتنا بلند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی اہد پاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی رامے دے تو اس کے برابر تمہارا درجہ نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت سے ابزل ہے اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو حضرت امام بخاری کے مشایق اور استادوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ ابزل ہے یا عمر بن عبدالعزیز ابزل ہے عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے بنو مئیہ کے خلفہ راشدین میں ان کا دور شمار کیا گیا ہے پاچھوہ خلیفہ چھٹا خلیفہ امام حسن کو بھی ایک خلفہ راشدین میں شمار کریں تو چھٹا خلیفہ ان کو مانا گیا ہے عادل بادشاہ تھے مجدد تھے اپنے وقت کے علم فادل سب تھے لیکن صحابی نہیں ہے وہ اور امیر معاویہ صحابی ہے عبدالعزیز ابن عمر سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے یا امیر معاویہ حضرت عبدالعزیز ابن مبارک باپ کرنا نام میں غلط لے گیا تو عبدالعزیز ابن مبارک فرماتے ہیں عزیز کیسا سوال کرتے ہو جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھ کر چہات کرتے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غلازت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کی بھی برابری نہیں کر سکتا وہ مقام ہے حضرت سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو خطاب فرما رہے ہیں لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جب حضور غوث پاک کا خطاب شباب پہ پہنچا تو آپ اپنے ممبر سے بلند ہو گئے جذب کی کیفیت آئی بلند ہو گئے تو آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص کو وجہ کی کیفیت تاری ہوئی آلہ میں وجہ میں کھڑا ہوا کپڑے پھاڑے اس نے اور کہا شایخ آج تو آپ نے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا ماذا اللہ غوث پاک کے کان میں وہ الفاظ پہنچے آپ ممبر پہ تشریف لائے پھر اترے اور اس کے قریب گئے اور سینے پہ ایک اس کے بکہ مارا سینے پہ ہاتھ رکھا زور سے وہ ہوش میں آیا کہا توبہ کر کہا شایخ میں توبہ کرتا ہوں ہر چھوٹے بڑے گناہ سگیرہ اور گناہ کبیرہ سے لیکن حضور بتائیں کہ اس وقت کس بات سے مجھے توبہ کرائی جا رہی ہے فرمایا تو کہتا ہے کہ عبدالقادیر تم نے آج صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا پھر آپ ممبر پہ آئے کہا لوگو تم میں سے بہت سے لوگ میری کرامتوں کو دیکھ کر میرے مقام کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ میں صحابہ سے بڑھ گیا سنو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اسی سال کی عمر میں آیا ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہیں کیے چوری اس نے کی زیدہ اس نے کیا قتل اس نے کیے کوئی ایسا گناہ نہیں شیر کفر سب کیا اسی سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کی زیارت کر کے سرکار کا دیدار کر کے ایمان قبول کیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے ابھی اس نے نماز نہیں پڑی اس نے روزہ نہیں رکھا اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو گردو گبار اٹھ رہی ہے عبدالقادر جیلانی اس گردو گبار کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ ایک عام صحابی جو اسی سال کا گناہ گار تھا صحابی ہو گیا میں اس کے گھوڑے کی دھول کے برابر نہیں تو یہ آج جو پاکھنڈی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے مورچھل لینے والے تو اگر یہ کسی صحابی پہ لانتان کر رہے ہیں پہ کوئی تان نہیں کیا ہمارے لئے غریب نواز ایڈیل ہے غریب نواز کے یہ جو مورچھل لنے والے ایڈیل ہمارے لئے نہیں ہے اور اب وہ دین نہیں بتائیں گی ہم کو نہ جن کی داڑیاں ٹھیک سے ہیں نہ جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے ہمیں اپنا اسلام سمجھنا ہے تو اپنے علماء سے سمجھے گی کہ ہمارے علماء ختم ہو گئے کہ اب خادموں کی ضرورت پڑھ گئی ہم کو بھئیہ یہ اسی لئے شرنی پکڑو جناب سامنے رکھو فاتح پڑو شرنی واپس لو اور بولو کتے کا نظر آنا چاہیے تم کو اس سے دارہ تمہاری حیثیت نہیں ہے تو بہرحال ایسے بے وکوف ہوگے بہکاوہ میں آکے کسی صحابی کی توہین مت کیجئے گدشتہ بار اگر آپ رہے ہوں گے حجہ اس میں مولانا عبدالعشی صاحب قبلہ دامر برکاتم لالیہ نے بھی اس پر بیان کیا تھا مقتصر جامع بیانتا ہے کہ صحابی کا احترام کیجئے کسی صحابی کے خلاف ہمیں دبان نہیں کھولنا ہے کہاں وہ صحابی اور کہاں ہماری اوقات صاحب ان کے ذروں کی برابری نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا کی توفید